ہندو لڑکے سے شادی کرنے والی نعیمہ کا عبرتناک انجام ہوا جس کے لیے دین و ایمان اور گھر بار چھوڑا اسی نے جان لے لی لاش کوئے سے برامت ہوئی جہاں یہ واقعہ اتر پردیش کے شاملی میں پیش آیا ہے بنتی کھیڑا میں جمعہ کو کوئیز میں ملنے والی لاش کی شنافت فتح پور کی رہنے والی عیشہ عرف نعیمہ کے طور پر ہوئی ہے جس عاشق کے لیے عیشہ نے اپنے گھر اور خاندان دین و ایمان کو چھوڑا اسی نے اس کی جان لے لی پولیس نے نعیمہ کے والد کی تحریر پر عاشق عاشق کے خلاف ریپورٹ تجھ کر لی ہے بنتی کھیڑا گاؤں سے پچاس میٹر دور جمعہ کو صبح برہم پال سنگھ کے نلکوپ کے کوئے میں ایک لڑکی کی لاش کاؤں والوں نے دیکھی دیکھتے ہی بڑی تعداد میں گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہوئے اطلاع ملنے پر تھانا پولیس ایس پی ابھی شیخ جھا اور یہ ایس پی اوپی سنگھ موقع پر پہنچے لاش کو کوئی سے نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ لاش عیشہ عرف نعیمہ کی ہے اس کے گلے پر نشان تھے اور ہاتھ پر آشو لکھا ہوا تھا پولیس نے لاش مورچری بھیج دیا ہاتھ پر لکھے نام کی بات پھیلی تو ایشہ کے اہل خانہ مورچری پہنچے اور اس کی شنات کی ایشہ کے والد لاشید گاؤں بنتی کھیڑا کے ہی آشیخ کے خلاف خطل کی ریپورٹ درچ کروائی ہے ملزم ابھی بھی فرار ہے پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے ایشہ کی بڑی بہن مسکان کی شادی قریب آٹھ سال خبل بنتی کھیڑا میں ہوئی تھی گاؤں میں نوجوان لڑکی کی لاش ملنے کی تلاش جب مسکان کو ملی تو اس نے اپنے شوہر کو فون پر بتایا بتایا جا رہا ہے کہ بہن کے آنے جانے کے دوران نہیں ایشہ آشو کے محبت میں آ گئی تھی جس کے بعد دونوں دو مارچ کو گھر سے فرار ہو گئے تھے بارہ مارچ کو ایشہ اپنے گھر فتح پر لوڑ گئی تھی اور آشو کے ساتھ شادی کرنے کی جانکاری پولیس کو دی تھی سترہ مارچ کو پھر سے آشو کے پاس چلی گئی آشو کے والد کی تلا پر اہل خانہ اسے لینے پہنچے لیکن وہ واپس لوڑنے سے انکار کر چکی تھی آشو کی حوض پوری ہو گئی تو اس نے ایشہ کو جان سے مار کر کوئے میں پھینک کر فرار ہو گیا واضح ہو کہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل مسلم لڑکیاں مرتض ہوتی جا رہی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں کئی آئیسے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی ہونے والی لڑکیاں یا تو موت کی گھاٹ اتاری جا رہی ہیں یا پھر انہیں بے یاروں مددگار چھوڑا جا رہا ہے ان تمام واقعات کے بعد آج بھی کئی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کو اپنا دوست ہمناوا اور ہمدرد مان رہی ہیں اور ان کے عشق کے چکر میں پھستی جا رہی ہیں ایشہ عرف نعیمہ کا یہ واقعہ ان لڑکیوں کے لیے سبق ہے جو اپنے والدین دین و ایمان کی پرواہ کیے بغیر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ عشق لڑا رہی ہیں اور شادیاں رچا کر سکون کے ساتھ زندگی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ممکن ہے کہ دنیا میں زندگی ان کے لیے آسان ہو لیکن آخرت کی زندگی ان کے لیے بس سے بتر ہو سکتی ہے خصوصی پیشک انخلاب نیوز بنگلورو